ہمارا 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 ایسے جب سوالت ہے آپ ہندوستان کے اس سب سے اللہ دیس آن لائن پلیٹ فارم پر جس کا نام ان اکیڈمی ویری ویری گوڈ ایوننگ ٹو آل اور میں امید کرتا ہوں بٹا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں سرشت ہوں گے ٹھیک ہوں گے سوست ہوں گے اور آپ لوگوں کی پرپریشن اچھی ہو رہی ہوگی میں اس بات کی آشا کرتا ہوں اور جیسے کہ بٹا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایف ایس ٹی یعنی فیروشہ دگلک پہ ہے لیکن کل ہم لوگوں نے ایم بی ٹی یعنی محمد بن دگلک پر بات کی تھی ایف ایس ٹی یعنی فیروشہ دگلک پہ تو آج جو ہے ہم لوگ محمد بن دگلک پہ ہی کانٹینیو کریں گے بٹا اس لیے کہ سلطان محمد بن دگلک سے تین سے چار پرشن آپ لوگوں کو مل جائیں گے ایف ایس ٹی سے کم سے کم دو سے تین پوشن ایف ایس ٹی سے ملیں گے بھرانا نہیں ہے تو جی ہاں جی ہاں ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں بٹا بھرانا نہیں ہے بھرانا نہیں ہے بھرانا ہم کو دیکھ رہے ہیں اور بھرانا نہیں ہے بھرانا ہم لوگ شروع کرتے ہیں خلاس کی اور میں آپ سے بتا دوں کہ یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ چار اکتوبر کو ڈیوپی سٹی کا پرلیم ہو رہا ہے اپ لوگوں میں سے بہت سے بچے ڈیوپی سٹی دے رہے ہوں گے اور ڈیوپی پیسٹی کا بھی پرلیم ہونے جا رہے ہیں اکتوبر میں بھی تو میری طرف سے بیٹا جو لوگ بچے پریڈم میں بیٹھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے شب کامنا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کامیابی کے لیے لکش کے لیے بیٹا جو تڑپ چاہیے جو جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جس تڑپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ تڑپ ہونا چاہیے منزل ضرور ملے گی آپ کو تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو لیٹس ٹریک ڈیو پی ایسی سی ایسی ہنڈی لیٹس ٹریکٹ یہاں سے آپ لوگ میرے بارے میں جان سکتے ہیں سکرین پر دس سے گیارہ سالوں تک پڑھانے کا جو ایکسپلینس رہا ہے میرا جی ہاں میسیلف ندیم خان میں دلی کے مکرجین اگر کے نکٹ سے بول رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان اکیڈمی کتنے پرکار کے کورسز پروائیڈ کرارہی ہے لائف کلاسز ہیں اور لائف اس کے بعد پیسٹ ہیں پوز ہیں اور یہ ہیں ہمارے ایڈوکیٹرز یہ ہے ان اکیڈمی کا لرننگ ہے تو ہر ان اکیڈمی کے سرین کو اسے انسٹال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان اکیڈمی کے اس ایپ پر بھی کلاس لیتے ہیں اس پیشل کلاسز جس کو کہتے ہیں تو یہ ان اکیڈمی کا جو لرننگ ایپ ہے بٹا اس کو انسٹال کر لیجئے جو لچے نئے آئے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں انسٹال کرنے کے بعد سرچ کے آپشن میں جائیے یہ دیکھئے آپ کو سرچ کا آپشن دیکھ رہا ہے یہاں پر یہاں پہ آپ جائیں گے جانے کے بعد آپ سچ کریے ایم او ایچ ڈی این اے ڈی آئی ایم یہ ان اکیڈمی کے ایپ پر میرا پروفائل نیم ہے بٹا اور یہاں پہ آپ جانے کے بعد پلیز مجھے کالو کریے تاکہ میری جتنی بھی کلاسز ہیں اسپیشل ایپ پر وہ آپ کو مل سکیں ٹھیک ہے بٹا تو یہاں سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان اکیڈمی کا سبسکرشن پلان ہے جس کو میں بتاتا ہوں ڈی لی ہی آپ لوگوں کو اور یہ بتا دوں کہ وہ بچے جن کو UBSC CAC دینا ہے جو کمپلیٹ موڈ بنا چکے ہیں اور اگر کہیں کوچن نہیں کی ہے اگر ان اکیڈمی پر کوچن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے شاندار اپورچنٹی ہے بارہ مہینے کا جو سبسکرشن فی ہے وہ ہے 44,000 روپیز اگر آپ میرے پرومو پورٹ ایمن یو ایس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی سبسکرشن فی جو ہے وہ 10% مائنس ہو کر ہو جاتی ہے 39,600 روپیز اگر آپ دو سال کا سبسکرشن لیتے ہیں تو آپ کی فیس ہو جاتی ہے 64,000 روپیز اگر یہ پرومو پورٹ ایمن یو ایس یوز کرتے ہیں ایڈمیشن کے سمیں تو آپ کی فی ہو جاتی ہے 57,600 روپیز اس کو بیٹا ٹھیک سے سمجھ لینا ہے جو بچے ان اکیڈمی پر سبسکرشن لینا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو ٹھیک سے سمجھ لیں جان لیں کہ سب سے پہلے بیٹا آپ کو ان اکیڈمی کا جو ایپ ہے وہ انسٹرول کرنا ہوگا اس کے بعد سرچ کرنا ہوگا N O H D N A B I M جب آپ میرا پروفائل سرچ کریں گے تو وہاں پر میرا نام لکھے آ جائے گا بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سر آپ کا پروفائل نہیں ہے تو بیٹا یہ نام آپ ڈالیں گے تو پروفائل ملے گا ایپ پر ندیم خان ڈالیں گے تو ملے گا تو یوٹیوب پر میرا نام ہے تو میں آپ سے بتا دوں کہ اس کو جب آپ سرچ کریں گے تو get subscription کر کے آئے گا بہتا get subscription جب آئے گا تب اسے آپ سرچ کریں گے اس پر click کریں گے تو admission کی process شروع ہو جائے گی referral code مانگے گا آپ سے تو آپ ڈالیے MNUS اور آپ انکیڈمی کے اندر آ سکتے ہیں تو آ جائیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں دیکھیں انکیڈمی نے ایک نیا چینل لانچ کیا ہے جو quiz چینل کے نام سے ہے جس میں questions answers پر classes ہوں گی یہ چار اکتوبر 2020 UPSC پرلم کے لیے بچائے بٹا یہ strategy ہے انکیڈمی کی اور میں آپ سے بتا دوں کہ یہ شاندار ہے ڈیلی mock test ہوگا weekly mock test ہوگا ماراثنس mock test یعنی weekly mock test ماراثنس اس طرح کے تمام جو چیزیں ہیں ڈیلی ڈیلی جو ہے کوئی series ہوگی یہ سب کچھ آپ کو ملے گا نکیڈنی mock channel تو اسے ضرور آپ جوائن کریں اس کو دیکھیں اور آئیے ہم لوگ آج کی اس وشش ٹاپک پر پھر ڈسکس کر رہے ہیں جو سلطان محمد بن طبلق سے ہے ڈلی میں آج بہت گرمی ہے سب temperature کافی زیادہ ہے اگر آپ لوگ گاؤں سے بلون کرتے ہوں گے تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ مزے ہی مزے ہیں very good evening to all dear تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس وشش ٹاپک کو جو سلطان محمد بن طبلق سے ہے کل ہم لوگوں نے کچھ چیزوں پر بیٹا ڈسکس کیا تھا آئیے شروع کرتے ہیں تو یہاں آپ سکرین پر دیکھئے یہ دیکھئے بیٹا نکل کے آ رہا ہے خوراسان ابیان سلطان محمد بن طبلق نے اپنے شاشنکال میں کچھ یوجنائے بنائی رازدھانی پڑیورتن پہلی بار رازدھانی کو دلی سے دولت آباد شکر کرنے والا سلطان تھا محمد بن طبلق لیکن اس میں اسے سفلتا پرابت نہیں ہوئی یہ یوجنہ بھی دھراشائی ہو گئی دوسری یوجنہ تھی وہ سانکتک مدرہ کا چلن تھا یہ بھی برباد ہو گیا کیونکہ سلطان محمد بن طبلق قرودھت اور جلدباس سبحاؤ کا بیٹی تھا نیچے دیکھئے اب یہ دونوں یوجنائیں اسفل ہونے کے بعد سلطان کا دھیان خوراسان ابھیان پہ آیا تو چلی آئیے ہم لوگ خوراسان ابھیان کی یہاں بات کرتے ہیں تو دیکھئے بیٹا خوراسان جو ہے یہ مدھے ایشیا میں پڑھتا تھا کہاں پڑھتا تھا خوراسان مدھے ایشیا کا ایک شیطر یا سٹیٹ ہوا کرتا تھا ٹھیک نا آپ کو پتا ہوگا خوراسان ہے نا بیٹا سمرکن اور بخارہ یہ وہ شہر ہیں جو مدھے ایشیا میں ہوا کرتے ہیں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اس بار یوٹیوب پر ایک سیریل چل رہا ہے جو بڑا دھوم مچا رہا ہے اس سیریل کا کیا نام ہے بیٹا جو بڑا دھوم مچا رہا ہے بچے سب لوگ اس سیریل کو دیکھ رہے ہیں نام بتائیے جی ہاں ارتگل گازی کے نام سے ایک سیریل چل رہا ہے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا ارتگل گازی ایک سیریل ہے اس وقت بہت زیادہ دیتا جا رہا ہے تو میں بتا دوں کہ ارتگل گازی بھی جو ہے وہ مدھے ایشیا سے سمبندت تھا جی ہاں تو یہاں پر بیٹا میں بتانا چاہوں گا کہ خوراسان مدھے ایشیا کا ایک شہر ہوا کرتا تھا سلطان محمد بن طبلق کو یہ سوچنا ملی کہ سلطان محمد بن طبلق کو یہ سوچنا ملی کہ خوراسان کا جو شاشت ہے جو بادشاہ ہے وہ مر چکا ہے اور وہاں کی راجگدی کھالی ہے اگر سلطان وہاں پر اٹیک کر دے وہاں پر حملہ کر دے تو بہت آسانی کے ساتھ خوراسان پر ادھکار کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کوئی پروبلم نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کو جی ہاں کمر جی ہاں جتنے بھی بچے ہیں شب پٹیل گوڑیونگ بیٹا چیزیں کلیر ہو رہی ہیں کوئی پروبلم تو نہیں ہے کسی کو ٹھیک ہے ساپ تو میں بتا رہا تھا کہ خوراسان کا جو راجہ ہے وہ مر چکا تھا اور محمد بن طبلق کو بتا چلا کہ وہ اگر خوراسان پر اٹیک کر دے تو خوراسان پر ادھکار کر سکتا ہے اور بھارت کا جو شاشن ہے یا سلطنت جو ہے وہ سیدھے مت ایشیا کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے چکہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ محمد بن طبلق کبھی اپنے آپ کو ایک سلطنت کے راجہ کے طور پر سمت نہیں کرتا تھا وہ اپنے آپ کو ایک انترراسطی لیول پر مانتا تھا وہ انترراسطی گھٹناوں میں ہستک شیپ کرنے کی ہماکت کرتا تھا پریاس کرتا تھا وہ آپ سے بتاؤ میں کہ خوراسان ابیان کے لیے پوری سینہ تیار کی گئی ٹھیک ہے پوری فوج تیار کی گئی کہا جاتا ہے کہ چار لاکھ کے قریب سینہ کی بھرتی کی گئی پیشیور سینک رکھے گئے اس چار لاکھ سینہ کو بھرتی کرنے کے بعد ان لوگوں کو نگت ویتن دیا گیا نگت ویتن دیا گیا بیٹا ان لوگوں ٹھیک ہے اور لیکن سب سے بڑی دکتر تھی کہ سلطان محمد بن طبل صحیح سمی کا انتظار کر رہا تھا دو سال گزر گئے دو سال گزر گئے یہ دو چار لاکھ کی سینہ بنا کر ان کو نگت ویتن دیتے ہوئے اور دو سال کے بعد سلطان محمد بن طبل نے تیاری شروع کی خورستان پر اٹیک کیا جائے جیسے ہی سینہ دلی سے نکل لے والی تھی یہ نیوز آئی کہ خورستان میں ایک نیا سلطان بن گیا ہے ایک نیا شاشت بن گیا ہے جو سلطان محمد بن طبل سے کہیں زیادہ شکی شالی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو سلطان نے جیسے ہی یہ بات سنا غصے سے دم لال ہو گیا کامپنے لگا اور غصے میں آکے اس نے خورستان ابیان کو سسپینٹ کر دی سسپینٹ ہی نہیں کیا یہ چار لاکھ کی جو سینا تھی اس کو بھنگ بھی کر دیا اور جتنے بھی سینک تھے سب کو نوکری سے نکال دیا کہا جاتا ہے کہ سینک نے پرتکریا کی جب ہمیں نکال نہیں تھا تو بھرتی کیوں کیا ہماری روزی کیوں چھین نہیں اس طرح سے سینک نے سلطان شکتی شالی تھا کہا جاتا ہے کہ جو قرآسان ابیان ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی سمات ہو گئے تو سمجھ آ گیا ہوگا یہاں پر کتنے کوششن بنیں گے دیکھنا ہے قرآسان کہا کا شہر تھا مدیش شہر تھا دھان دینا ہے قرآسان پر آخرمت تو دھورا کیا گیا تھا قرآسان ابیان سلطان محمد بن طغلق سے سمبند ہے پلیز نوٹ اٹ اس وائن شک بی نوٹ اٹ قرآسان ابیان سلطان محمد بن طغلق سے سمبند ہے دیکھے گا کہ قرآسان منتھ ایش کا ایک شہر تھا قرآسان منتھ ایش کا ایک بہت بڑا شہر تھا جہاں کا شاشق مر گیا تھا اور راس سمح سمخ خالی تھا جہاں کا شاشق مر گیا تھا اور راس سمح سمخ خالی تھا ات سلطان محمد بن طغلق نے یوجنہ بنائی اتا سلطان محمد بن طغلق نے یوجنہ بنائی یدی وہ خوراسان پر آکرمر کر دیتا ہے اور اسے وجد کرتا ہے سلطان محمد بن طغلق نے یوجنہ بنائی یدی وہ خوراسان پر آکرمر کرتا ہے اور اسے وجد کر دیتا ہے تو سلطنت کا سمبند سیدھے مد ایشیا سے ہو جائے گا تو سلطنت کا سمبند سیدھے مد ایشیا سے ہو جائے تو ایک چیز یہاں پہ دھیان دینا ہے کی کیا کارن تھا کہ محمد بن طغلق پھوراسان کے لیے اتنا زیادہ انٹریسٹ ریٹ تھا کبھی آپ نے سوچا چونکہ زائد سی بات ہے ایک چیز ہے UPC کو کرنے کا جو برم حاصر ہے وہ ہے چنتن اور منن اگر آپ چنتن اور منن نہیں کرتے تو UPC کیا آپ کو اگزام کوئی میں نہیں نکلنے والا چنتن اور منن UPC کی جان ہے بٹا جب بھی آپ پڑھائی کریے تو انالسس ضرور کریں یہاں پر اگر آپ انالسس کریں گے تو کوششن یہ اٹھے گا کہ ہوا ایم بی ٹی واس انٹریسٹڈ ان خوراسان کیوں خوراسان میں وہ انٹریسٹڈ تھا تو آپ کا انصر یہ نکلے گا کہ شاید ترک جو تھے وہ اسی علاقے سے آئے تھے اتہا کہیں نہ کہیں سے ترکوں کا جو انٹریس تھا وہ اپنی جڑ کی طرف تھا تو ظاہر سی باتیں آپ دیکھیں گی کہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا جو انالسی سے وہ کتنا ہے جتنا زیادہ چنتن کریں گے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچے پوچھتے ہیں کہ سر کون سی کتاب پڑھیں کتنی کتاب پڑھیں میں ایک بات بتاؤ آپ سے کہ آپ کیول ان سی آرٹی لے لیجیے ڈاکٹر ستیش شندرہ کی اور اس ان سی آرٹی کو آپ کئی بار کریے چنتن اور منن کریے اس پر انالسیز کریے ویوز ڈبلپ کریے یقین مانیے آپ کے اسی پرشن جو کوششن ہے وہ کلیر ہو جائیں ڈاکٹر ستیش شندرہ کے بک آپ لوگوں کو لینی ہے بہت ڈاکٹر ستیش شندرہ کی ان سی آرٹی پرانی والی مارکٹ میں اگر مل جائے تو آپ لوگ لینی چھے اس ان سی آرٹی کا کوئی جواب نہیں ہے ڈاکٹر ستیش شندرہ نوٹ کر لیجے بیٹا ڈاکٹر ستیش شندرہ کی جو ان سی آرٹی ہے یہ آپ لوگ لینی اور اس کو اگر آپ اچھی طرح سے پڑھتے ہیں دیکھئے بیٹا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر منن کرنا ہے اس بک پر چنتن کرنا ہے تب ہی جا کر یو پی سی کے کوشن کا پکڑ پائیں گے نہیں تو پھر نہیں ہوگا چنتن اور منن کا طریقہ یہی ہے کہ خوراسان جو اویان تھا اس کے پیچھے سلطان محمد بن دگلت کا انٹریسٹ کیوں تھا کیوں بھارت سے باہر جانا چاہتا تھا کیوں اتنا بڑا رسک لینا چاہتا تھا اس لیے لینا چاہتا تھا کہ ترک جو تھے وہ اسی شیطر سے آئے تھے تو یہ چیز کیسے پتا چلیں جب آپ انالسس کریں گے اس ٹропک کا ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک چیزیں کلر ہو رہی ہیں کسی طرح کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے کسی کو بھی اگر کوئی بھی دکت ہے تو آپ مجھے بتائیے اور یہاں تک چیزیں کلر ہو رہی ہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ جب سکرین پہ آتے ہیں اور آپ میسیجز کرتے ہیں تو اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ٹھیک بیٹا تو یہاں پر کوئی بھی پرابلم ہو آپ مجھے بتانا باقی ایک چیز میں بول رہا تھا کہ میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دیا ہے جن بچوں کو کچھ پوچھنا ہے یا پھر میں کہوں کہ اگر ان کو ان اکیڈمی سے انٹریسٹ ہے یا کسی طرح کا ان اکیڈمی پہ سرسکیشن پلان جاننا چاہتے ہیں تو بیٹا یہاں دیکھنا ہے یہاں میرا نمبر ہے اس کو پروبلم ہے بتائیے اور پھر میں آپ کو کال کر لوں گا سوٹیبل ٹائم دیکھ کر اور ان اکیڈمی پر سرسکیشن لینے کے بھی اگر جو بچے انٹریسٹڈ ہیں ان اکیڈمی کے اندر آنے کے لیے تو وہ ضرور یہ نمبر لکھیں اور باقی ضرور کانٹیکٹ کریں سر سے پہلے بیٹا میسیز کریے مجھے میسیز کرنے کے بار میں جو سوٹیبل ٹائم دیکھ کر آپ سے بات کر لوں گا کارن بتائیے تو یہ نمبر آپ لوگوں کو نوٹ کر لینا ہے جتنے میرے سورینٹ ہیں سب کو یہ نمبر نوٹ کر لینا ہے 9721645232 یہ میرا نمبر ہے ضرور تو یہاں تک چیزیں بیٹا کلر ہو گئی ہوں گی میں امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ڈاکٹر ستیش شندرہ کی جو بک ہے یہ آپ لوگوں کو لینی پورانی والی بک لینی ہے نئی والی بک نہیں لینی اب جو ہے دیکھئے خوراسان ابھیان آپ کی اسفل بیتن دیا سینکو کا کام نہیں ہوا سینکو کو نوکری سے نکالا گیا تو سینکو نے بدرو کیا یہ پورا پلان اسفل ہو گیا سب سے بڑی چیز ہے بات یہ نہیں ہے پلان بنانا بڑھانی ہوتا پلان کو کمپلیٹ کرنا بڑی بات ہے اصل چیز یہ ہوتا ہے جب پلان بنائیے تو بنانے سے پہلے سوچ لیجئے کہ ہم کو اسے خلپ کرنا ہے پورا کرنا ہے یہ زندگی کا حصول محمد بن طبلق کے ساتھ سب سے بڑی دکت یہ تھی کہ جلدباج اور کروڈی سوڑھو کا بیٹی تھا اسے گصہ آتا تھا اور اچانک ڈیسیزن لیتا تھا تو زندگی میں کبھی بھی جب کروڈ میں ہو آپ ایموشن میں ہو تو کبھی بٹانا ڈیسیزن کبھی مت لیجئے گا یہ میرا آپ کو پرام مرش کچھ ودوان یہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمد بن طغلق نے چین پر بھی اٹیک کرنے کی مجھنا بنائی تھی چین پر حملہ کرنے کے پیچھے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ ابھی بھارت اور چین کے ساتھ تناؤ کی استطیم ہو تو یہ جو بھارت اور چین کے بیچ بیٹا آپ تناؤ دیکھ رہے ہیں یہ تناؤ آج کا نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے یقین مانیے کنش کے زمانے میں بھی آپ بتا ہوگا کہ ید ہو چکا ہے بھارت کے ساتھ کنش کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو محمد بن دنگلک نے بھی یہاں پر سینہ بھیجنے کی کوشش کی تھی اور نہ جانے کتنے شاشکوں نے چین کے ساتھ جو ہے وہ تناؤ جھلا ہے تو چین جو ہے چین کے ساتھ جو معاملات اُبھر کر دیش میں آرہے ہیں وہ چیزیں آپ لوگوں نے تو پڑھا ہوگا پیپر میں کہ کیا ہوا ہے تناؤ کی ستھی ہے کارن کیا تھا بیٹا کیا ریزن تھا اس پر بدوان کچھ بھی نہیں بولتے کہ کیوں محمد بن طبلق ایمی ٹی چین پر اٹیک کرنا چاہتا تھا لیکن یہ تھا کہ سلطان محمد بن طبلق نے بہت بڑی سینہ بنائی تھی چین پر حملہ کرنے کے لیے لیکن یہ بتاؤں کوئی ماچز کا ڈبا تو نہیں ہے کوئی کھلونا تو نہیں ہے کہ اس پر آپ اچانک آکرمر کر دیں گے چین دنیا کے سب سے شکتش حالی دیشوں میں سے ایک ظاہر سی بات ہے محمد بن طبلق نے کیوں حملہ کیا چین پر یہ تو نہیں پتا ہے لیکن یہ ہے بدوان کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سینہ بنائی تھی اور یہ سینہ جو ہے آج جو ورطمان میں ہمارا اترا کھنڈ راج ہے اسی راج سے ہو کر چین کی طرف جا رہی تھی تو پہاڑوں میں جا کر سینہ پھنس گئی اور پہاڑ پر جو راجہ رہتے تھے چونکہ پہاڑ 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 اور اور کافی کم زندہ بچ کل واپس ڈلی آئے تھی تو چین پر اٹیک کی جو یوج نا تھی اس پر ڈاؤٹ ہے کی کیا واسطوں میں سلطان نے اٹیک کیا تھا لیکن کچھ ویدوانوں کا ماننا ہے کہ محمد دن تغلق نے سینہ بھیجی تھی جو کی پراج ہوئی اور واپس ہے یہ چیز نوٹ کر لیجی گا بیٹا اس لائن کو چونکہ ہمیں لکھنا ہے اس لیے کہ یہ ہسٹری میں ہے اس لیے اس کے بارے میں انفورمیشن ہم لیں گے لکھے گا کہ سلطان محمد بن تغلق نے چین پر بھی آکرمن کرنے کی یوج بنائی تھی سلطان محمد بن تغلق نے چین پر بھی آکرمن کرنے کی یوج بنائی تھی جسے کراچل ابھیان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جسے کراچل ابھیان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نوٹ کر لیجی گا بٹا اس کو اس کراچل ابھیان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لکھئے گا کہ سلطان نے چین پر آکرمن کرنے کی یوج بنائی اس کے پیچھے کارن اس پشت نہیں ہوتا سلطان نے چین پر آکرمن کرنے کی یوج بنائی اس کے پیچھے کارن اس پشت نہیں ہوتا بہت کم سینک واپس بچ کر دن لیا پائے تو ٹھیک ہے بیٹا دیکھئے بچے اکثر پی ڈی ایف کی بات کرتے ہیں بیٹا اکثر بچے دیکھئے پی ڈی ایف اگر میں آپ کو نوٹس لکھوا دوں کوشن آنسر تیار کروا دوں اگر آپ کو لکھنے کا طریقہ بتا دوں تو پی ڈی ایف سے زیادہ مہد پور بیٹا یہ چیز ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ سے ایک بات بتایا تھا کہ اگر آپ میرے سٹڈنٹ ہیں آپ لوگ مجھے اپنا گروہ مانتے ہیں استاد مانتے ہیں تو یقین مانئے کہ میں بھی آپ کو اپنا شاگرد مانتا ہوں اور اگر آپ شیر کی بات کریں میں شیر تو نہیں لیکن اگر شیر کی بات کریں بیٹانا تو شیر کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنا شکار نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کیونکہ اگر وہ اپنا شکار بچوں کو دے گا تو اس کے بچے کبھی بھی شیر نہیں بن پائیں کارن یہ ہے کہ شیر جب جنگل میں جاتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے ان کو کہتا ہے کہ تم کھڑے رہو اور سامنے شکار کرتا ہے اور شکار کرنے کے بعد شیر کہتا ہے کہ اب تم اپنا نیا شکار لنو یعنی شیر اپنے بچوں سے دوسرا شکار کراتا ہے اپنا شکار کر کے نہیں دیتا یہی کارن ہے کہ اس کے بچے شیر بنتے تو یہاں پر بیٹا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میرا نوٹس آپ لوگ لکھ لیجئے مجھ سے کونسٹ لے لیجئے اور سویم سے کوششن کا انصر کلک کرنے کے کوشش کرنے کوششن کا انصر کیسے لکھا جائے گا یہ بھی میں آپ بتانے کے لیے تیار لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ شکار کی ہوئی چیز مت دیجئے بیٹا خود سے شکار کرنا سیکھو شکار کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن شکار کیا ہوا جو سامان ہے وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا اگر واسطوں میں میں آپ کو اپنا شش مانتا ہوں تو ہمیشہ زندگی میں اس چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ مجھے چیز یاد آ رہی تھی بہت بہترین چیز کہ زندگی میں اگر بننا ہو کچھ زندگی میں اگر کرنا ہو کچھ تو اپنا اپنا رہنما خود بن کیونکہ بیٹھ گیا وہ اکثر جس کو سہارا مل گیا بیٹھ گیا وہ اکثر جس کو سہارا مل گیا تو اگر آپ سہاری کی تلاش کریں گے تو کبھی زندگی میں چلنا نہیں سیکھیں گے بیٹا اور جب چلنا نہیں سیکھیں گے تو یہ تو دوڑ ہے بہت بڑی یہاں تو دوڑنا ہے تو آپ ٹیچر سے یہ سیکھئے کہ سر لکھتے کیسے ہیں ٹیچر سے یہ کہ یہ کہ سر نوٹس بھی بنواتے چلئے ہمیں بتاتے چلئے جا کر آپ اس لیول پر آئیں گے تو میری کوشش ہے کہ یہ ہماری بھلے ہی آن لائن کلاس ہو آف لائن ہم نہیں آ چکی پرستے دیا تو یہ آن اکیڈمی نے جو شاندار پلیٹ فارم ایو لیول کرایا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بلکل آف لائن کی طرح پڑھایا جائے تاکہ آپ لوگ بلکل ویسی ٹریٹ ہو جائے جیسے آف لائن میں بچے دلی میں آکے پڑھتے ہیں تو پی ڈی ایف کے لیے بہت پریشان مت ہوئی پی ڈی ایف سے زیادہ مہدپور ہے میرا نوٹس میرا کونسپٹ یہ آپ لوگ لکھئے یہ ضرور کام کرے گا شکریہ سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جینت راجپورت اور نیرچ پانڈے اور کاش رسیہ اور مکیش سب لوگوں کو شکریہ آپ لوگ تو اب آئیے ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے تھے چین پر اٹیک کے بارے میں اور آئیے تھوڑا سا ہم کچھ اور دیکھا جائے کہ محمد بن طبلق نے اور کیا کیا کیونکہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے اور اس سے سوال بہت پوچھے جاتے ہیں تو اب دیکھئے اصفل ثابت ہوئے لگاتار اصفل تا اس کو مل رہی تھی لیکن محمد بن طبلق کے اندر ایک چیز ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے کبھی ہار نہیں مان وہ پریوب پر پریوب کرتا رہا شاید مجھے یاد آ رہے کہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ دیدار کی خواہش تو نظریں بردہ ہو سرکتا ضرور ہے تو یہ تو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر محمد بن طبلق میں دو چیزیں رہی ہوتی اگر وہ کرودی صبح کا نہ ہوتا اور اگر وہ جلدباج نہ ہوتا تو شاید ہم کو اتحاس میں یہ پڑھ پڑتا کہ بھارت کا سب سے سفل بدوان شاشق محمد بن طبلق تھا تو یہ اتحاس ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمیں لائف میں کبھی کرود نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کرود جو ہے وہ بدیا کا بناشک ہے دوسری چیز کہ ہمیں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے ہم کو بہت شانت من سے بہت طریقے سے بہت حالات ہو جائیں کہ آپ نشے نہ کر پاؤ کہ آپ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس وقت آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ آپ کا دل آپ سے کیا کہتا ہے کیونکہ آپ کے شریف کا ایک ہی پارٹ ہے جو یقیناً سچ بولتا ہے جب آپ کوئی ڈیسیزن نہ لے پائیں ایتھکس یہ کہتے تو محمد بن طبلق کے اندر یہ جو دونوں کمیات تھی کہا جاتا ہے کہ اسفلتہ پہ اسفلتہ ملتی جا رہی تھی اور سلطان کا خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا جی ہاں خزانہ خالی ہوتا جا رہا کہا جاتا ہے کہ علاو دین کھل جی کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کئی سو سال تک اگر سلطان کچھ بھی ریوینیو کلیکٹ نہیں کرتے تو علاو دین کھل جی کا خزانہ کافی تھا سلطنت کو چلانے کے لیے یقین مانیے بہت بڑا خزانہ تھا لیکن محمد بن تغلب کے پریوغوں کے قارن یہ پورا کا خزانہ خالی ہونے لگا کہا جاتا ہے کہ سلطان نے محل کے اندر سونے اور چاندی کے جو برطن تھے وہ سب گلانے کے آدیش دے دیئے جی ہاں بیٹا سونے اور چاندی کے برطنوں کو گلانے کا آدیش دے دیا گیا خزانے میں جو برطن تھے سونے اور چاندی کے وہ سب گلانے کے آدیش دے دیئے گئے تو ظاہر سی بات تھے بٹا کہ جب سلطان برطن کو گلانا شروع کر دے جب خزانے سے جو پورس ہیں جو کھانے پینے کے سامان ہیں اس کو میلٹ کیا جانے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایکنومیکل جو پاور ہے یعنی جو آرخ سمت ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے تو یہاں پر کچھ چیزیں بٹا نوٹ کرنی ہے لگنا ہے یہاں پر سلطان محمد بن طغلق کی بار بار کی اسفلتاؤں نے پلیز نوٹ اس کی ارث ویستہ پر کافی پربھاو ڈالا اس کی ارث ویستہ پر کافی پربھاو ڈالا اس کی ارث ویستہ پر کافی پربھاو ڈالا نوٹ کریئے گا بٹا سلطان محمد بن طغلق نے علاؤ دیم کھل جی کے خزانے کو بھی لکھے گا سلطان محمد بن طبلق کے شاشنکال میں علاو دین کھل جی کا خزانہ بھی خالی ہونے لگا سلطان محمد بن طبلق کے شاشنکال میں علاو دین کھل جی کا خزانہ بھی خالی ہونے لگا Please this point should be noted here. I think don't talk please سلطان علاو دین کھل جی کے سلطان محمد بن طبلق کے شاشنکال میں علاو دین کھل جی کا خزانہ بھی خالی ہونے لگا یہاں تک کے برتن یہاں تک کے سونے اور چاندی کے برتن بھی گلائے گئے یہاں تک کی سونے اور چاندی کے برتن بھی گلائے گئے تاکہ تاکہ سونے اور چاندی کی کمی کو پورا کیا جا سکے یہاں تک کے سونے اور چاندی کے برتن بھی گلائے گئے تاکہ سونے اور چاندی کی کمی کو پورا کیا جا سکے تو دیکھا آپ لوگوں نے بیٹا سب سے بڑی چیز کیا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ بار بار سفل ہوتے ہو سونہ اور چاندی سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتا ہے دنیا میں لوگوں کا یقین اور وشواس ہوتا ہے اگر آپ بار بار سفل ہوتے ہو تو لوگوں کا یقین ٹوٹ جائے گا پھر انویسمنٹ آپ پر کوئی نہیں کارن کیا ہے کہ بچے سیریس نہیں لیتے شروع شروع میں بچے آتے ہیں نئے ہوتے ہیں تو وہی چیز ہے بیٹا کہ میں جتنے بھی نئے بچے ہیں نئے ایسپرنٹ ہیں میں ان سے ایک ہی بات بولوں گا کہ جس دن آپ اپنے لقش کو پاڑ ہوگے دنیا کی ہر خوشی آپ کو ملنے لگے گئے یقین مانو ورنہ ورنہ ہر انسان آپ سے نظر چھڑائے گا آپ سے کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا بات کرنا پسند نہیں کرے گا تو اس چیز کو سمجھو بیٹا کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تباک سے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تباک سے یہ نئے مجاز کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو یقین مانیے یہ دنیا ہمیشہ بہتے ہوئے سورج کو سلام کرتی ہے دوبتے ہوئے سورج کو لوگ دیکھنا تک پسند نہیں کرتے اور اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں تو جو نیو ایسپرینٹ ہے بیٹا ان کو میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر آپ فردر کچھ کر رہے ہیں تو بیٹا پلیز سٹاپ آپ اپنے لقش کے پرتیج سمجھ بک جائیے تو اب یہاں پر میں بتا رہا تھا کہ سلطان علاؤ الدین کھلجی کا جو خزانہ تھا وہ دھیرے دھیرے خالی ہو گیا برطن بھی کلانے پڑے محمد بن طغلہ کو اب میں آپ سے بتاؤں کہ اتر بھارت میں ایک اسطحان تھا جس کو دعاپ کے نام سے جانا جاتا تھا جی ہاں دعاپ اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہ دو ندیوں کا پردیش تھا جی ہاں دو ندیوں کے پردیش کو دعاپ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بیٹا دو ندیوں کے پردیش کو دعاپ کہا جاتا ہے جی ہاں سنبھوتا یہ گنگا اور یمنا ندی یا دو ندیوں کے بیچ کا بہت ہی حجاؤ شیطر تھا دو منہ دو آب منہ پانی یعنی دو پانیوں کا جو شیطر ہے وہ کیا کہلائے گا بیٹا دعاپ کہلائے گا تو پلیز نوٹ اٹ پلیز نوٹ اٹ پلیز نوٹ اٹ پیٹا لکھئے گا اس کو کہ دو ندیوں کا جو پردیش تھے دو ندیوں کا شیطر جو ہے دو ندیوں کے بیچ کا شیطر دعاپ کے نام سے جانا جاتا تھا دو ندیوں کے بیچ کا شیطر دعاپ کے نام سے جانا جاتا تھا تو آپ سمجھئے اس چیز کو ایسے کہ ندیاں جو ہے جب اپنے ساتھ پانی کو بہاتی ہیں تو کبھی کبھی اپ جاؤ مٹیاں بھی بہا کر لاتی ہیں جیسا کہ آپ جغرافی میں اکثر پڑھتے ہوں گے کہ ندیاں جو ہے اپنے ساتھ اپ جاؤ جو مٹی ہوتی ہے اس کو بھی بہا کر لے جاتی ہیں تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ جو مٹی ہے وہ ندیاں کسی نہ کسی استان پر اکٹھا کرتی ہیں اور اگر دو ندیوں کے بیچ کا شیطر ہوت اس کو دعاپ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اتربارت میں جو لوکیشن تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں سے کوئی بھی سلطان کبھی کھالی نہیں جاتا تھا کوئی بھی سلطان ہو وہ ہمیشہ یہاں سے میکسیمم کر لیتا تھا یعنی کل راجسوں کا ایک بٹا دو بھاب ٹھیک ہے بٹا بلکل تو میں آپ سے بتاؤں کہ ایک بٹا دو بھاب چونکہ یہاں کے جو کسان ہوتے تھے وہ اتنے سمپنہ ہوتے تھے کہ ان کے ہاں اناج سڑ جاتے تھے اس لیے وہ سلطان سے شاشکوں سے کہتے تھے کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو بھیجی اور اناج لے جائیے کیونکہ میکسیمم جو پروڈکٹیوٹی تھی وہ یہاں پر ہوتی تھی تو یہ ایسا شیطر تھا جہاں پر محمد بن تغلق سے پہلے بھی سلطانوں نے سب سے زیادہ ٹیکس کی یہاں کے لوگ تو بھلا کے دیتے تھے ٹیکس کہ بھائی لے جاؤ یہ اناج لے جاؤ لے جا کے بیچو اور اس سے اپنا کام پر تو محمد بن تغلق جب اکانومیکل پریشر محسوس کرنے لگا تو اس نے دعا پر ٹیکس بڑھانے کی ہوجنا چونکہ اس سے پہلے محمد بن تغلق جو ہے وہ ایک بٹا تین یا ایک بٹا چار بھاگ جو ہے وہ کر لیتا تھا لیکن اس نے یہاں کر بڑھا کر ایک بٹا دو کر دیا دو آپ پر ہے نا تو یہ ہیڈنگ جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا دو آپ میں کر دو آپ دو آپ میں کر دو آپ میں کر دو آپ میں کر دو آپ میں کر یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں نوٹ کر لیجیے گا سلطان محمد بن تغلق نے دو آپ میں کر کی در کو بڑھا دیا سلطان محمد بن تغلق نے دو آپ میں کر کی در کو بڑھا دیا اور اسے ایک بٹا دو کر دیا کر کی در کو بڑھا دیا اور اسے کتنا کر دیا بٹا ایک بٹا دو کر دیا نوٹ کر لیجیے اس لائن کو کتنا کر دیا بٹا اس کو ایک بٹا دو کر دیا ٹھیک ہے ٹیکس کو بڑھا دیا گیا اب دلی سے جو اس کے سینک تھے جو لوگ تھے وہ چلے دعا پہنچے جب دعا پہنچے اور پھر کسانوں کا کسی کسان کے دروازے پہ گئے دروازہ کھٹکٹا رہے ہیں کنڈی کھٹکٹ کی آواز رہی تو گھر میں سے کسان باہر آتا ہے سینک کیا بول رہا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے سلطان نے ٹیکس کو بڑھا دیا ہے دعا میں تو جو گھر کا مالک ہے وہ اس سینک کو بڑھا گور سے دیکھتا ہے اور بھولتا کہ بھائی بھائی تیرا سلطان اور تو یار کیا بولے تم کو آج تک ہمارے اتحاس میں کبھی ہمارے ہاں دعا میں سوخہ نہیں پڑا تھا پتہ نہیں تیرا سلطان کیا بولے اس کو کہ جب سے ٹیکس بڑھایا ہے دعا میں سوخہ پڑ گیا یقین مانیے بیٹا اس کو آپ کیا کہیں گے سلطان محمد بن طغلق کے ساتھ بڑا عجیب معاملات تھے کہ وہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا تھا تو کام شروعات میں تو ٹھیک ہوتا تھا بات میں ایک دم سے چینج ہو جائے کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہاں سوخہ پڑ گیا اور اتنا بھیش اور سوخہ کا اتنا سوخہ کبھی اتحاس میں نہیں پڑا وہ یہاں کے کسان بہت پریشان تھے سینک بھی ظاہر سی بات ہے کہ سلطان سلطان کا مجاز اگر ایسا ہو تو سینک بھی ویسے ہی ہوتے ہیں ایمائن سینک سلطان کے پاس پہنچے انہوں نے سلطان سے کہا کہ حضور دعا کے کسان تو ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے سلطان غصے میں آ گیا اس نے کہا کہ جاؤ پریشر بنا ہو سینکوں نے پریشر بنایا اب کسان جو تھے وہ ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر انہوں نے اپنے کھیتوں میں آگ لگا دیا کہا لے نہ تیرا نہ میرا کھیتوں نے کہا کھیتوں میں آگ لگا دیا اور اپنے پشوں کو کھول کے بھگا دیا وہ انہوں نے اتنے غصے میں تھے کہ اپنے چلے تو ڈالے گھر تو ڈالے اور تب گاؤں چھوڑ کے چلے گئے جنگل میں جا کے چھپ گئے سینک پھر پہنچے گا سلطان آپ کے آدھشوں کی اوہلنا کسانوں نے کھیتوں میں آگ لگائی پشوں کو بھگایا اور خود میدان چھوڑ کے بھاگ گئے سلطان بہت ناراض کیونکہ اس کے آگیا کی اوہلنا ہوئی کہا جاتا ہے کہ غصے میں کانپنے لگا اور اس نے آدھش دیا کہ جاؤ دعا کے کسانوں کو ڈھوڑو اور جہاں بھی ملے انہیں موت کے گھاٹ اتار دو کہا جاتا ہے کہ جنگل میں آگ لگائی گئی اور پھر جتنے بھی کسان ملے سب کو جان سے مار دیا گیا بعد میں سلطان کو پتا چلا کہ دعا میں تو سوکھا پڑا ہوا تھا سلطان نے ایک دم سر پکڑ کے بیٹھ گیا ایک دم آپا کھو گیا اس نے سینکوں کو آدھش دیا کہ جاؤ دعا میں راحت کارے چلاو وہاں پر پانی پہنچاؤ وہاں پر بھوجن پہنچاؤ ارے بھائی جب سب کو مار دیا تو وہاں راحت کارے کس کو چلاو گے آپ وہاں پر کھانا کس کو پھلاو گے آپ وہاں پر پانی کس کو پھلاو گے آپ تو یہ تھی سلطان محمد بن طبلق کی دعا تو کیا کہیں گے آپ اس چیز کی یہاں پر بیٹا دیکھیں دعا میں ٹیکس کو بڑھانا بڑھا نہیں تھا ٹیکس کو بڑھانا بڑھا تھا کیونکہ یہاں کے کسام سمپن تھے لیکن کم سے کم انکوائری تو کرنی چاہیے تھی کہ اتحاس میں کبھی یہاں سکھا نہیں پڑھا کر پڑھ گیا تو کیا ہوگا بھائی کسی کے گھر میں چھولا نہیں جل رہا ہے کسی کے گھر میں کھانے کیا لیا ناج نہیں اور وہاں پہ آپ ٹیکس بڑھا رہے ہو تو آدمی کیا کرے گا پریشان ہوگا کی نہیں ہوگا ہے کی نہیں آپ ہی ہیں ابھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کی پوزیشن میں مکان مالک آپ سے رینٹ مانگے گا تو بھائی اس سچویشن میں آپ کیا کرو کیونکہ یہ سچویشن آئی ہے تو اس سچویشن میں دو ہی راستہ ہے فیملی کو بولو گیا آپ فیملی سیدھے بولے گیا آپ گھر آ جاؤ تو گھر اگر مان لیجئے آپ نے کمرہ چھوڑ دیا تو مکان مالک کا انکم تو زیرو ہو گیا نا کیونکہ اس لوگ ڈاؤن میں کوئی ان کے کمرے میں رہنے تھوڑے آئے گا کوئی نہیں آئے گا نہ ان کو کوئی ٹرک نہ تو ان کو کوئی رینٹ ملے گا تو ایک تو کمرہ بھی کھالی ہوگا دوسرا رینٹ بھی جائے گا اور کب تک جائے گا یہاں پہ بندہ رہ رہا ہے مکان میں بندہ رہ رہا ہے تو کچھ تو امید ہے کہ کبھی تو دے گا یا کچھ تو دے گا لیکن اگر آپ نے اس پہ پریشر کیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا تو محمد بن طبلد دواب میں بھی اسفل ہوئے تھے کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے دواب میں ٹیکس کی وجنا ان کو رد کرنی پڑی کھا جانے سے اُلٹا یہاں پر راحت کارے چلانا پڑا ٹھیک ہے بیٹا تو آپ لوگ بھائی آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے میرے سٹوڈنٹ سکرین پر بات کر رہے ہیں اور مجھے لگا کہ شاید پڑھ رہے ہیں کیا کہا جائے خیر کوئی بات نہیں جو سینئر سٹوڈنٹ ہیں بیٹا میں پھر ان کو بول رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا دیکھئے بات نہیں ہونی چاہیے تھوڑا سا دسپلین کو بیٹا مینٹین کرو ٹھیک ٹھیک ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس سے کچھ ہمارا نقصان نہیں ہے نقصان سب کا ہو جاتا ہے کیونکہ بٹا ایک طرح سے جب آپ دل سے محنت کرتے ہو آپ ہی کبھی دل سے محنت کرو گے کام کرو گے اور کوئی اس کو مزاق بنا دے گا تو بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ کام نہ کریں بٹا پلیس کلاس میں آپ لوگ جو ہے بات نہ کریں کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے جی میں بٹا کانٹنیو تو کرنا ہی ہے بٹ یہ ہے کہ تھوڑا پلیس ڈونٹ ٹاک ان کلاس کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھ کر میرا کانفیڈنس بڑھتا ہے اب آپ ہی بتاؤ کہ جب بچے آپس میں بات کریں گے تو ٹیچر پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا ہاں یہ ہے بٹا کی کلاس میں جو بدتمیزی کر رہا ہے اگر کوئی پرابلم کر رہا ہے تو آپ بلوگ کر سکتے جو بھی پرابلم کرے اسے بلوگ کر دیجئے جس کو پڑھنا نہیں ہے وہ کیا مطلب نہیں نہیں آپ لوگ بٹا سب کو میں نہیں بول رہا ہوں لیکن اسکرین پہ کانٹنیو جو ہے ٹاکنگ ہو رہی ہے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے تو یہ چیز ودیہ کا اپمان ہے اور ودیہ کا اپمان کرنا ودیہ کا اپمان کرنا وناش ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ودیہ کا اپمان جو بھی کرے گا اس کا وناش نشت ہے تو یہ چیز نہ کریں بلیس ٹھیک ہے بٹا آئیے ہم لوگ بات کر رہے تھے دعا میں کر کی تو نوٹ کر لیجئے گا یہاں پر آ جائیے نوٹ کریئے اس چیز کو دعا میں کر لیکھ لیجئے گا کہ سلطان محمد بن طبلت کی نے اپنی ارث ویبستہ کو جان دینے کے لیے سلطان محمد بن طبلت نے اپنی ارث ویبستہ میں ایک نئی جان پھوکنے کے لیے دعا میں کر کو بڑھایا سلطان محمد بن طبلت نے ارث ویبستہ کو صدرنتہ دینے کے لیے دعا میں کر کو بڑھایا اور کر کی یہ بڑھی ہوئی در جو تھی وہ ایک بٹا دو تھی تو مانکہ پوشن یہاں سے کیا پوچھے گا کہ محمد بن طبلت نے کتنا کر بڑھایا تو آپ کیا کہوں گا بیٹا ایک بٹا دو ٹیکس تھا ٹوٹل کتنا ریوینیو تھا ایک بٹا دو تھا دو آپ کیا ہوتا تھا تو دو ندیوں کا شیطر تھا اکتر بھارت میں کہیں اس تھی تھا اور دکھ لیجئے گا کہ سلطان محمد بن طبلت نے جیسے ہی یہاں پر کر کو بڑھایا یہاں پر سوکھا پڑ گیا جیسے ہی یہاں پر کر کو بڑھایا یہاں پر سوکھا پڑ گیا یہاں پر سوکھا پڑ گیا اور کسانوں نے کر دینے سے منع کر دیا اور کسانوں نے کر دینے سے منع کر دیا لکھے گا کہ محمد بن طبلت نے محمد بن طبلت نے محمد بن طبلت نے کروڈ میں آ کر کسانوں کو مارنے کا آدیش نے دیا محمد بن طبلت نے سلطان محمد بن طبلت نے کروڈ میں آ کر کسانوں کو مارنے کا آدیش دیا لیکن بعد میں جب ستے کا پتا چلا تو اسے دعا میں راحت کارے چلانا پڑا لیکن جب بعد میں اسے ستے کا پتا چلا تو دعا میں راحت کارے چلانا پڑا دعا میں راحت کارے چلانا پڑا اس پرکار دعا میں کروڑی کی یوجنہ بھی اسفل ہو گئی اس پرکار دعا میں کروڑی کی یوجنہ بھی اسفل ہو گئی دعا میں کروڑی کی یوجنہ بھی اسفل ہو گئی دعا میں کروڑی کی یوجنہ بھی اسفل ہو گئی ٹھیک ہے بٹا تو یہ چیز نوٹ کر لیا آپ لوگ نے تو اس طرح سے دیکھا آپ نے سلطان محمد دن دبلک کی جتنی بھی یوجنائی تھی سب میں یہ فلاپ ہوئے اور یہی کارن تھا کہ جنتہ کا اور ان کے سرداروں کا بشواس ان کے اوپر سے اٹھ گیا تھا اور انت میں بہت بھیانک بگدرو ہوا ان کے شاشن کال میں جس کو دبانے میں یہ مارے بھی بہتے آئیے کچھ اور چیزوں پر بات کریں تو لکھ لیجئے گا سلطان محمد بن دبلک کی لگاتار اسفلتانی اس کی جنتہ اور امیروں کا بشواس اس پر سے اٹھا دیا سلطان محمد بن دبلک کی لگاتار اسفلتانی اس کی جنتہ اور امیروں کا بشواس اس پر سے اٹھا دیا ڈکھلیجیے گا بیٹا کہ ویڈروہ ہونے لگے ویڈروہ ہونے لگے ویڈروہ ہونے لگے سب سے بڑی چیز میں نے آپ سے کیا بتائی کیا انہوں نے ساؤتھ انڈیا کو ملایا تھا نا نورت میں سب سے بڑی بشیوت یہی آئی کیونکہ جہاں پر ڈھیل ہوتی ہے بیٹا وہاں پر پرابلم کریٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں چونکہ اتر بھارت میں دلی تھی رازانی تھی تو یہاں پر تو سسٹم بالکل کنٹرول تھا لیکن دکھر بھارت دور ہونے کے قارن یہاں پر ویڈروہیوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے انہوں نے سلطان کے خلاف ویڈروہ کو تیز کر دیا کہا جاتا ہے کہ اتنا ویڈروہ بڑھ گیا کہ سلطان کو سوائم ہی اسے دبانے جانا پڑا کبھی دلی تو کبھی دولت آباد تو کبھی گجرات تو کبھی ایمپی پورا یہ بھاگتے رہے اور آخر کار گجرات میں کہا جاتا ہے کہ پلیک کا روپ پھیلا ہوا تھا گجرات میں ایک جگہ ہے تھٹا یہاں پر پلیک کا روپ پھیلا ہوا تھا اور وہیں گھوڑے مر رہے تھے سلطان اس سمیں تھٹا میں تھا تیرہ سو اکیامن اسوی کی بات ہے سلطان بھی پلیک کی زد میں آ گیا اور اس طرح سے تیرہ سو اکیامن میں گجرات کے تھٹا نامکستان پر سلطان محمد بن تغلق کی ملتی ہوئی تھے گجرات کے تھٹا نامکستان پر سلطان محمد بن تغلق کی ملتی ہوئی تھے کب ہوئی تھی بیٹا تیرہ سو اکیامن اسو اس پر بھرنی کا ایک اسٹرٹمنٹ ہے اتحاسکار بھرنی اس سمیں موجود تھا اس نے لکھا کہ اس پرکار سلطان کو اس کی جنتہ سے اور جنتہ کو اس کے سلطان سے ہمیشہ کے لیے مقتی مل گئی بھرنی کا اسٹرٹمنٹ ہے کہ اس پرکار سلطان کو اس کی جنتہ سے اور جنتہ کو اس کے سلطان سے ہمیشہ کیلئے مکتی مل گئے نوٹ کریں گے بھٹا لکھے گا کہ سلطان کی ملکیو پر برنی کہتا ہے ہاں سلطان محمد بن طبلق کے بارے میں برنی لکھتا ہے کہ اس پرکار سلطان کو اس کی جنتہ سے اور جنتہ کو اس کے سلطان سے مکتی مل گئی ہمیشہ کیلئے مکتی مل گئی تو یہاں پر کچھ اور چیزوں پر ہم لوگ بٹا بات کریں گے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ٹھیک ہے محمد بن طبلق کے اندر کمیاں تو تھیں ظاہرزی بات تھے اور وہ کمی کیا تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کا جو نجاز تھا اس کا قلودی صبح اس کا جلدباز صبح یہ اس کی اسپلتہ کا سب سے بڑا کارنی ہے لیکن یہاں بیٹا ہم لوگ کچھ کوشنز پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت بڑا دارشنگ تھا ایک پشنی یہاں پر پوچھا جائے گا کہ وہ کون سا سلطان تھا جو ڈیلی شد گنگا جل کا سیون کرتا تھا تو آپ کا جواب کیا ہوگا وہ کون سا سلطان تھا جو ڈیلی شد گنگا جل کا سیون کرتا تھا کیا آنسل ہوگا بتا دیجئے وہ کون سا سلطان تھا جو ڈیلی شد گنگا جل کا سیون کرتا تھا جی ہاں اس کا نام تھا محمد بن طبلق اس کو نوٹ کریں گے بیٹا آپ لو سلطان محمد بن طغلب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیلی شد گنگا جل کا سیون کرتا تھا اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ محمد بن طغلب گنگا جل کا سیون کیوں کرتا تھا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مانتا ہے کہ گنگا کے پانی میں انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جی ہاں انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے اس مانتا کو وہ جانتا تھا وہ گنگا جل کا سیون کرتا کہا جاتا ہے کہ جب وہ دولت آباد میں تھا تو ڈیلی اس کے لئے شد گنگا جل لائے جاتا تھا اتر بھارت سے کہیں کہیں تو آتا ہے کہ بنگا سے لائے جاتا تھا تو نوٹ کہہ لیجئے بٹا شد گنگا جل کا سیون پرتیدن کرنے والا سلطان تھا محمد بن طغلب یہ سوال اکدم ہنڈر پرشنٹ مان کے چلئے کہ یہ کوششن آنا ہی آنا ہے چاہے وہ کوئی بھی ایزام ہو جی ہاں آپ نے دینش نائت کا کوششن ہے کہ موڈن ہسٹری کی بات آپ کر رہے مٹا وائن آٹ کیوں نہیں بلکل موڈن ہسٹری بھی ہوگی اور ہم لوگ اسے بھی انجوائی کیا جائے گا شرط یہ ہے کہ جو سامنے ہے اس کو پہلے آپ لوگ دیکھ لیجئے اور بتاؤں آپ سے اس کی کچھ اور خوبیوں کی بات کریں کہ محمد بن طغلب کے بارے میں آتا ہے بڑا ہی سیکلر مجاز کا انسان تھا بڑا ہی کہا جاتا ہے کہ سیکلر مجاز کا انسان تھا وہ اپنے محل میں وہ کون سا سلطان تھا جو اپنے محل میں ہولی اور دیپاولی کا تیوھار سب سے پہلے مناتا تھا یعنی ہولی اور دیپاولی کا تیوھار منانے والا بھارت کا پہلا سلطان کون تھا تو وہ نام ہے محمد بن طغلب سلطان محمد بن طغلب ہولی اور دیپاولی کا تیوھار منانے والا بھارت کا پہلا سلطان تھا کرسٹ چنم آسٹمی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ چیزیں بھی وہ مناتا تھا ہولی اور دیپاولی کا تیوھار منانے والا بھارت کا پہلا سلطان تھا پریز بیٹا نوٹ کر لیجئے اس لائن کو نوٹ کر لیجئے گا بیٹا جی ہاں محمد بن طغلب جی ہاں کہا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت میں سجدہ اور پابوس کی جو پرمپرا ہے اس کو شروع کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت میں سجدہ پابوس اور نوروز کی پرمپرا ہو میں کوششن پوچھنا چاہتا ہوں بیٹا کہ یہ نوروز کیا ہے نوروز کیا ہے یہ نوروز کا تیوھار بھی محمد بن طغلب بڑے ہرشو اللہ سے مناتا تھا تو نوروز کیا ہوتا ہے کون بتائے گا آپ میں سے who can tell me what is the نوروز festival and اس کے ریلیشن کے بارے میں بھی بتائیے بل بن نے شروع کیا تھا absolutely exactly بلکل صحیح بتایا بیٹا آپ نے ویسے نوروز ہوتا کیا ہے جی ہاں بلکل میں بتانا چاہوں گا کہ نوروز جو ہے وہ پارسی دھرم کا ایک تیوھار ہے کیسا تیوھار ہے بیٹا پارسی دھرم کا ایک تیوھار ہے ٹھیک ہے نا یہ نام دیکھئے نوروز اب دیکھئے یہاں پر دو معنی نو منہ ہوتا ہے نیا نو منہ نیا ärوز کا مطلب ہوتا ہے دن یعنی نیا دی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو دنوں تک چلنے والا پارسی دھرم کا تیوھار نوروز کہلاتا تھا کہا جاتا تھا کہ اس دن پارسی دھرم کے جو لوگ تھے وہ پویتر اگنی کو پرجلیت کرتے تھے پارسی دھرم کے جو لوگ تھے وہ پویتر اگنی کو پرجلیت کرتے تھے اور نو دنوں تک اس اگنی کی پوجہ کرتے تھے یہ تیوھار نوروز کے نام سے جانا جاتا ہے کلیر ہو رہا ہے بیٹا کسی طرح کی کوئی دکت تو نہیں ہے کسی کو چیزیں کلیر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھینکیو سو مچ اوکے اوکے بیٹا شکریہ اکاش و رسیا نیونم کماری بھرت کمار تینکیو سو مچ کلیر اب میں بتا رہا ہے کہ پارسی دھرم کا جو تہوار ہے اگر مان لی ج copiesorian آ جائے گی پارسی دھرم کس دیش سے سبندی تھے تو آپ کیا کہیں گے بیٹا اگر مان لی ج opening question آ جائے گی پارسی دھرم جو ہے وہ کس دیش سے سبندی تھے تو کیا کہیں گے آپ لوگ پارسی دھرم کہاں کا کہاں کا تہوار ہے تو جی ہاں میں آپ کو بتا دوں پارسی دھرم فارس کا تہوار فارس ایران کا پراشین نام تھا بیٹا پراشین کال میں ایران کو فارس کے نام سے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایران میں یعنی فارس میں ایک وقتی پیدا ہوئے جن کا نام تھا زرطرست زرطرست نام تھا اور انہوں نے ہی پارسی دھرم کی استحابنہ کی تو زرطرست was the established of Parsi realism زرطرست نے پارسی دھرم کی استحابنہ کی کہا جاتا ہے کہ پارسی دھرم کے بارے میں کچھ چیزیں جان لیجئے پارسی دھرم کا یہ کانسپ تھا کہ دنیا میں دو پرکار کی شکتیاں ہوتی ہیں کیا کہتا ہے پارسی دھرم کہ دنیا میں دو پرکار کی شکتیاں ہوتی ہیں ایک اچھی شکتی ہوتی ہے اور ایک بری شکتی ہوتی ہے تو ان دونوں شکتیوں کو کہا جاتا تھا اہر مجدہ اور اہر مجدہ پارسی درم کے انسار دنیا میں دو پرکار کی شکتیاں ہوتی ہیں اچھی شکتی اور بری شکتی یہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں اگر اچھی شکتی جاگریت ہو جائے تو آدمی صحیح راستے پہ جاتا ہے اگر بری شکتی جاگریت ہو جائے تو غلط راستے پہ جاتا ہے یہی کارن تھا کہ یہ لوگ آگ کی پوزہ کرتے تھے اور اس آگ کی پوزہ کے دوارہ یہ اچھی شکتی کو جاگریت کرنے کا پریاس کرتے تھے کلیر ہو رہا ہے بٹا ییس سب کچھ کلیر ہو رہا ہے جی بلکل فارس یا برسیا کہتے تھے دلک سین صاحب بلکل آپ نے صحیح بتایا ہے اہر مزدہ اور اہر مزدہ یہ وہ شکتیاں تھیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ایک ہے اچھی شکتی اور ایک ہے بری شکتی تو آگ پرجلت کر کے اس کی پوزہ کرتے تھے تاکہ اچھی شکتی کو جاگریت کیا جا سکے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا بٹا یہاں پر جان لیجئے جب شروع ہوئی گیا ہے تو ڈیٹیل تو جانی لیجئے تو کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہے پوچھی جاتی ہیں یہاں پر بٹا دھو تین سوال ایک دم کلیر ہے آنے پہلی چیز تو یہ کہ پارسی دھرم کا سنستھاپک کون تھا یہ کوششن پوچھے گا ایران کا پراجین نام پوچھے گا آپ سے دوسری چیز پوچھے گا کہ پارسی دھرم کی پوچھتر پستک کا نام بتائیے what is the name of the holy book of parsee religion پارسی دھرم کی پوچھتر پستک کا نام بتائیے کیا ہے نام بٹا پارسی دھرم کی پوچھتر پستک کا جی ہاں اس پین پر لکھئے آپ لوگ پارسی دھرم کی پوچھتر پستک کا نام ہے زیند عویسطہ زیند عویسطہ جی بٹا بلکل زیند عویسطہ نوٹ کر لیجئے پارسی دھرم کی پوچھتر پستک کا نام ہے زیند عویسطہ جی ہاں پارسی دھرم کی پوچھتر پستک کا نام ہے زیند عویسطہ یہاں پر میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پرشن یہاں پر یو پی سی آپ سے پوچھے گی آئی ایس کا پرشن یہاں کیا بنتا ہے کہ وہ کون سی پراشین پستک ہے جس کی تلنا رگویت سے کی جاتی ہے وہ کون سی پراشین پستک ہے جس کی تلنا رگویت سے کی جاتی ہے تو جی ہاں یہ پستک ہے زیند عویسطہ زیند عویسطہ جو ہے اس کی تلنا رگویت کے ساتھ کی جاتی ہے یہ پرشن پوچھا گیا ہے زیند عویسطہ کی تلنا رگویت کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہاں پر جتنے بھی سمبھاویت پرشن بن سکتے تھے وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے باقی آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے چلیے گا نوٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں کیا ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے پڑھنے کا نوٹ ضرور کریں اس کو پارسی دھرم کی پویتر پستک کا نام ہے زیند عویسطہ زیند عویسطہ کی تلنا سناتن دھرم کی پویتر گرنث رگویت کے ساتھ کی جاتی ہے یہ بھی نوٹ کر ڈالی زیند عویسطہ کی تلنا سناتن دھرم کی پویتر پستک رگویت سے کی جاتی ہے تو میں نے بتایا ہی کہ بھارت میں پہلی بار جو پراشین فارسی ریتی ریواج ہے اس کو لانے کا شرے جاتا ہے کس کو بتا سلطان غیاس الدین بلبن کو جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا بھارت میں فارسی دھرم جو ہے یا پارسی سنسکرتی کو لانے کا شرے کس کو جاتا ہے تو آپ کا آنسر ہوگا سلطان غیاس الدین بلبن کو جاتا ہے کریکٹ ہے یہی اس کو لے کے آیا بھارت میں تو اب محمد بن طغلق پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ نوروز کا جو تیوہار ہے وہ بھی اپنے دربار میں منایا کرتا تھا ہولی دی پاولی کرسن جرنماسٹمی اور نوروز کا تیوہار اپنے دربار میں منایا کرتا تھا اور آپ کو پتا ہوگا کہ محمد بن طغلق ودوان تو تھا ودوانوں کا سممان بھی کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار کو ایک سے بڑھ کے ودوان سوشویت کرتے تھے اور یہاں پر بیٹا ایک نام میں دینا چاہوں گا جو نام ہے جن پرباہ سوری جی ہاں بیٹا لکھ لیجئے سلطان محمد بن طغلق کے دربار میں جین دھرم کے مہان سنت جن پرباہ سوری نواز کرتے تھے سلطان محمد بن طغلق کے دربار میں جین دھرم کے مہان سنت جن پرباہ سوری نواز کرتے تھے یس جن پراغہ سوری نواز کرتے تھے ٹھیک ہے بلکل آپ نے صحیح کا بھرت کمار یہ صحیح یہ بٹا کہ پارسی دھرم کی جو سنسنکھیا ہے وہ کافی گھڑتی جا رہی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پارسی دھرم کے جو لوگ ہیں وہ شادی یا تو نہیں کرتے یا بہت لیٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی جو پاپولیشن ہے وہ لگاتار گرتی جا رہی ہے گورنمنٹ ان کے لیے طرح طرح کے پلانس لے کے آتی ہے تاکہ ان کی جو پاپولیشن گروہ تھے اس کو روکا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ موڈن ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو اس میں دادہ بھائی نوروزی کا نام آپ کو دھیان ہوگا یہ جو ہے دادہ بھائی نوروزی نے پارسی دھرم کو اویر کرنے کے لیے کئی آندولن چلائے تھے مزدیان سبحہ کے نام سے موڈن ہسٹری میں اس کو پڑھنا ہے بیٹا مزدیان سبحہ کے نام سے آندولن چلائے تاکہ پارسی دھرم کی گروہ ریٹ روپی جائے ایک پڑا سے جاگرکتہ بھی آن تھا یہ پارسی دھرم کی جنسنکھیا کو مینٹین کیا جائے ٹھیک ہے بیٹا تو اب یہاں پر میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے محمد بن طبلر کے بارے میں ہی چیزیں چل لیتی ہیں کہ دیکھئے اس کے دربار کو جہن دھرم کے مہانسند جن پراباسوری ششوبیت کرتے تھے اور گھنٹو یہ جہن دھرم کی وشیوں پر بات کیا کرتا تھا جن پراباسوری کسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ واسطوں میں بدوان تو تھا لیکن اس کی کمیاں اس کو لے ڈوبی ایک چیز بٹا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسان کو ہمیشہ جو سیلف اینالسس ہے وہ کرنا چاہیے آپ بک اینالسس بھی کریے اور سیلف اینالسس بھی کریے اگر آپ سوائم کے بارے میں منن نہیں کرتے سوائم کے بارے میں چندن نہیں کرتے تو بھی آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں جا پائیں گے یعنی دن کے چوبیس گھنٹے میں کم سے کم پانچ منٹ اپنے لئے نکالو اور بیٹھ کر تھوڑی دیر کے نئے آپ سوچئے اپنے بارے میں کہ کیا آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ آپ کو منزل تک لے جائے گا آپ جتنی محنت کر رہے ہیں کیا یہ محنت آپ کو کامیاب بنانے میں ایک سرسس دے گی بیٹا اگر سیلف اینالسس نہیں کرے گے تو کبھی آپ کا ایمپرویمنٹ نہیں ہو سکتا تو بلک اینالسس اور سیلف اینالسس یہاں در آنسو ٹو وے فار سرسس یعنی سپلتہ کے لئے کتابوں کا اینالسس بھی کریے اور سیلف اینالسس بھی کریے یہ بہت اچھی چیز جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تھوڑی دیر کے لئے آپ اپنا ٹائم خود کو بھی دیجئے کیونکہ وہ انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا اپنے لئے تھوڑا سا سمیں نکالیے تھوڑا سا چنتن یا تھوڑا سا اینالسس خود کے لئے ہونا چاہیے اب جو ہے میں آپ سے بتا رہا تھا نوروز کے بارے میں جو ہے جن پرواز شوری کے بارے میں تو محمد بن طبلق کے اندر بیٹا قوالٹی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بنے پہلی بار کلاس میں بتایا کہ محمد بن طبلق کے پتہ جب سلطان بننے کے بعد کسانوں کو ایڈریس کیا سمودت کیا وطار تھا کہ میں سلطان تو بن گیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کسانوں کی جو حالت ہے اسے صدھارا جائے یعنی کرشکوں پر پہلی بار دھیان دینے والا سلطان جو ہے وہ گیاس الدین طبلق تھا کرشک اور کرشی پر پہلی بار دھیان دینے والا سلطان گیاس الدین طبلق تھا کہا جاتا ہے کہ محمد بن طبلق نے اپنے پتہ کی اس پولیسی کو اور آگے بڑھاتے ہوئے بھارت میں پہلی بار کرشی بیبھاگ کی استحابنہ کرنے والا سلطان محمد بن طبلق تھا یس اگر کوشن آپ سے پوچھے کہ بھارت میں پہلی بار کرشی بیبھاگ کی استحابنہ کس نے کیا تو آپ کا آنسر ہوگا محمد بن طگلہ جی ہاں دیوانے امیرے کوہی دیوانے امیرے کوہی جی ہاں کوہ کے منہ ہوتی ہے کرشی دیوانے امیرے کوہی جی ہاں ایک پرکار سے کرشی بیبھاگ کی استحابنہ کرنے والا اور کرشی بیبھاگ کا ادھیکاری نکھ کرنے والا سلطان محمد بن طبلق تھا جی ہاں محمد بن طبلق اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر دیش کا کسان پرسند نہیں ہوگا تو کبھی وہ دیش پرسند نہیں ہوگا تو دیوانے امیرے کوہی بیٹا یہ کرشی بیبھاگ اور کرشی بیبھاگ سے سمندت ادھیکاریوں پہ نام ہے جو میں نے اس ٹین پہ لکھے ہیں تو نوٹ کر لیجئے گا کہ بھارت میں پہلی بار کرشی پر دھیان دینے والا سلطان محمد بن طبلق تھا بھارت میں پہلی بار کرشی پر دھیان دینے والا سلطان محمد بن طبلق تھا محمد بن طبلق تھا اس نے دیوانے امیرے کوہی کے نام سے اس بیبھاگ اور ادھیکاری کو ثابت کیا نوٹ کر لیجئے گا بٹا اس لائن کو اب میں آپ سے بتاؤں بٹا کہ ایک سوال دیکھیں کوششن کے بھرمار ہیں اگر آپ دیکھیں گے ایم بی ٹی کے ٹاپک سے محمد بن طبلق کے ٹاپک سے سوال کافی پوچھے جاتے ہیں ہاں یہ ہے کہ روح بدلتے رہتے ہیں اس نے کسانوں سے یہ بھی کہا کہ آپ بڑائے نہیں جو گریب کسان تھے جو جن کے پاس کرشی کے لیے پیسے نہیں تھے اس نے ایک کرشی رن کی یوجنہ بٹا شروع کی جی ہاں کرشی رن کی یوجنہ اس نے شروع کی آپ میں سے کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ کرشی رن کا نام کیا تھا جی ہاں سندھار کو جی ہاں سندھار نام تھا سلطان محمد بن طبلق نے سندھار نام کے کرشی رن کی بیوستہ تھی وہ کسان جو گریب تھے جن کے پاس کرشی کے لیے پیسہ نہیں تھا انہیں کھا جانے سے رن دیا جاتا تھا تاکہ وہ ایلن کلچر میں ور کر سکیں کرشی کر سکیں اور نوٹ کر لیجے گا بیٹا سندھار یہ پرکار کا کرشی رن ہوتا تھا محمد بن طبلق کے شاشنکال میں یہ کسانوں کو کھیتی کے لیے دیا جاتا تھا سندھار ایک پرکار کا کرشی رن ہوتا تھا جو سلطان کی دورہ گریب اور کمزور کشانوں کی مدد کے لیے دیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک بار دلی میں بہت بڑا سوکھا پڑا تھا جی ہاں ایک بار دلی میں بہت بڑا سوکھا پڑا تھا کہا جاتا ہے کہ سلطان دلی شہر سے ہٹ گیا اور اس نے گنگا ندی کے کنارے اپنا پورا شاہی عملہ ٹرانسفر کر دیا اور وہاں پر اس نے ایک سورگ دور کی استحاپنا کی تھی یہ سورگ دور جو ہے یہ سوکھا کے سمیں لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا جہاں سے لوگوں کے لیے اناج اور راحت کارے پوچھایا جاتا تھا محمد بن تغلق کے شاشنکال میں دلی میں ایک بار سوکھا پڑا تھا سلطان کچھ سمیں کے لیے دلی سے کنارے ہٹ گیا گنگا ندی کی طرف اور اس نے وہاں پر سورگ دور کی استحاپنا کی تھی جس کے دورہ غریب لوگوں کی مدد کی جاتی تھی پلیز نوٹ کریں گے آپ لوگ نوٹ کریے گا بٹا جی چتنے بھی میرے سٹرینٹ سکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں آپ سب کا سواگت ہے بٹا اور لوری مشرا گوڈیوننگ سب کا سواگت ہے بٹا ہر آدمی کا اور میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بٹا ڈیڈیکیشن بنا کے رکھنا اور بار بار کہتا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ دیوانگی اپنے اندر پیدا کریے اپنے لقش کے پرتی کیونکہ ودوان جو ہوتا ہے وہ کیول اتحاس لکھتا ہے لیکن دیوانے جو ہوتے ہیں وہ اتحاس بناتے ہیں تو اگر اتحاس بنانا ہے تو دیوانہ بنیے دیوانہ بننے کے بعد آپ کی منزل آپ کے قدموں میں ہوگی میر کا ایک شیر ہے کہ اشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا تو میرا ماننا ہے کہ دیوانگی ہونی چاہیے لقش کو پانے کے لئے اور دیوانگی کیا ہوتی ہے یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ دلی میں یا الہاباد میں بچوں کی سنخیہ بہت ہوتی ہے لیکن اگزام کوالیفائی کرنے والے بچے کم ہوتے ہیں کارن کیا ہے بیٹا کارن بس یہی ہے کہ جو دیوانے ہوتے ہیں جو اپنے لقش کے پرتی دیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں نہ انہیں سردی کا حساس ہے نہ گرمی کا حساس ہے انہیں کیول اپنی منزل دیکھتی ہے اور یہ سچائی ہے ایک دفعہ سچن تیندل کر جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کھڑے تھے اور تبھی ایک ریپورٹر آ کے ان سے پوچھتا ہے کہ سر آپ نے ڈران بریڈمن کے ریکارڈ کو کروس کیا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے کتنا پسینہ بہایا ہوگا تو تیندل کر جو ہے اس بات کو سننے کے بعد مسکرائے تھے اور انہوں نے اس پترکار سے کہا تھا کہ دوست سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی آج تک اپنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا اپنا پسینہ بہتے ہوئے محسوس نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا لکش آپ کی دیوانگی ہو تو کبھی بھی آپ کو بیٹا محسوس ہی نہیں ہوگا کی کوئی پروبلم بھی راستے میں آتی ہے ٹھیک ہے نا تو دیوانگی کا ہونا ضروری ہے لکش کو پانے کے لیے تو بہر کیف یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ سورگدوار یعنی بنایا تھا سلطان محمد بن دولت میں سوخے سے نپٹنے کے لیے گھبڑانا نہیں ہے بیٹا آرام سے پڑھئے آپ لوگ اور آج ہو سکتا ہے کلاس تھوڑی سی لنبی ہم لوگوں کی جائے گی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ MBT کا جو ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ بھی کیا جائے کیونکہ فیروشہ دبلت بھی ہم لوگوں کو پڑھنا ہے تو میں آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ تھوڑی دیر اور میرے ساتھ کلاس میں رہنا پسند کریں گے جینا بیٹا ارے شکریہ بٹا کیا آپ لوگ تھوڑی دیر اور میرے ساتھ کلاس میں رہنا پسند کریں گے ٹھیک ہے اوکے اوکے تھوڑی دیر اور کیونکہ ہم لوگ ابھی کچھ اور پڑھنا چاہ رہے تھے جی موکے شاہ لوری مشرا اور روچی سب نے کہا ہے کہ بلکل آپ نے مجھے اجازت دی ہے تھوڑی دیر اور کلاس کو کنٹینیو کرنے کے لیے تو تھوڑی دیر اور بنے رہی ہے بیٹا تو سوڑی دوار ٹھیک ہے ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ سوڑی دوار کا انہوں نے دیکھئے بہت سی چیزیں تھیں اس کے اندر پالٹی کہا جاتا ہے کہ محمد بن طبلف جو ہے وہ ادھیاتمی پربیلتی کا بھی بکی تھا سوفی سنتوں سے ملنا جھولنا بھی پسند کرتا تھا آپ کو بتائی ہوگا کہ جب اس کا شاشنکال تھا تو دلی میں ایک پرسد سوفی سنت موجود تھے اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں اسکرین پر اس سوفی سنت کا ان کا نام لکھ دوں جو محمد بن طبلف کے سمکالین تھے وہ کون سے سوفی سنت تھے جو سلطان محمد بن طبلف کے سمکالین تھے کیا میرا کوئی سٹوڈن بتا سکتا ہے بتا دیجئے بتا نظام الدین اولیاء جی ہاں سلطان محمد بن طبلف کے جو سمکالین سوفی سنت تھے ان کا نام تھا حضرت نظام الدین اولیاء حضرت نظام الدین اولیاء یہ محمد بن طبلف کے سمکالین تھے جی ہاں نوٹ کر لیجئے بتا حضرت نظام الدین اولیاء سلطان محمد بن طبلف کے سمکالین تھے کہا جاتا ہے کہ محمد بن طبلف ان سے شردہ رکھتا تھا جی ہاں بہت شردہ رکھتا تھا اور میں آپ سے بتا دوں کہ چشتیا شاکھا کے پہلے سوفی سنت حضرت خواجہ مولدین چشتی جی ہاں پوششن آتا ہے کہ وہ کونسا دلی کا سلطان تھا جو پہلی بار حضرت خواجہ مولدین چشتی کے درگاہ پر درشن کے لیے گیا تھا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ننگے پیر دلی سے اجمیر گیا تھا تو نوٹ کر لیجئے گا کہ اجمیر کے پرسد سوفی سنت بھارت کے پرسد سوفی سنت حضرت خواجہ مولدین چشتی کی درگاہ میں جانے والا دلی کا پرثم سلطان محمد بن طبلف تھا حضرت خواجہ مولدین چشتی حضرت خواجہ مولدین چشتی کے درگاہ میں جانے والا دلی کا پرثم سلطان محمد بن طبلف تھا نوٹ کر نیچے گا بٹا سوفی سنتوں میں بھی اسے آغاد شردہ تھی اور کبھی موقع ملا تو سوفی آندولن پر ایک ٹاپک میں اسپیشل آپ لوگوں کا لے لوں گا یہاں سوفی مومنٹ پر ایک میراسن کلاس لیں گے جس میں سوفی آندولن اور بھکتی آندولن ہم لوگ دونوں پڑھیں گے تو یہ ٹاپک بھی ہوگی ہم لوگوں کی اور نوٹ کر لیجئے گا خواجہ مولدین چشتی کی درگاہ پر جانے والا بھارت کا پہلا سلطان محمد بن طبلف تھا اس کے علاوہ اگر آپ یوپی سے ہیں تو یوپی میں ایک زلہ ہے بہرائچ جی ہاں بہرائچ زلے میں بھی ایک درگاہ ہے جہاں پہ ایک سنت ہیں حضرت غازی مسود سمید سالار جی ہاں غازی مسود سمید سالار یہ ان سوفی سنت کا نام ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ محمود بجنوی کے بھانجے بھی تھے غازی مسود سمید سالار جی ہاں ان کی درگاہ پر بھی جانے والا پہلا سلطان محمد بن طبلف تھا دو کوششن بیٹا یہاں سے پوچھے جائیں گے وہ کون سا دو تیر سوال وہ کون سا سلطان تھا یعنی محمد بن طبلف کے سمکالین دلی کے پرسید سوفی سنت کا نام بتایا تو آپ کہیں گے حضرت نظام الدین اولیاء ٹھیک ہے بیٹا یہ کوششن ایک دم ریڈی ہونا چاہیے حضرت نظام الدین اولیاء وہ کون سا دلی کا پہلا سلطان تھا جو خواجہ موند دین چشتی کی درگاہ میں اجمیر گیا تھا وہ بھی محمد بن طبلف تھا بہرائیچ غازی مسعود سمیس سالار کی درگاہ میں جانے والا بہرائیچ غازی مسعود سمیس سالار کی دربار میں جانے والا درگاہ میں جانے والا پہلا سلطان محمد بن طبلف تھا جی بٹا اس کو نوٹ کرنا ہے دکھ لیجئے آپ لوگ پہلے نوٹ کریے پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں سب محمد بن طبلف تھا ہے سب محمد بن طبلف تھا ہے 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 اس کو میں سکرن سے مٹا رہا ہوں آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ نوٹ کر لیا ہوگا آپ لوگ انہیں امید کرتا ہوں سلطان محمد بن تغلق نے پرشاسنک صدررتہ میں بھی پریوگ کیے تھے پرشاسن میں پریوگ کیا ہوئے پرشاسن میں پریوگ کی بات آپ کریں گے تو اس نے وشیش پرکار کی ادھکاریوں کی نیوکتی کی تھی کیا میرا کوئی سرن بتا سکتا ہے کہ وہ وشیش ادھکاری کون تھے اس کی پوری ٹرننگ ہوتی تھی پریچھا ہوتی تھی ان کی نیوکتی سوہیم سلطان محمد بن تغلق کرتا تھا کون تھے بٹا تو میں بتا دوں کہ ان ادھکاریوں کے نام تھے امیر سادہ بٹا امیر سادہ جی ہاں ان ادھکاریوں کی نیوکتی سلطان نے کی تھی یہ وشیش پرکار کی ادھکاری تھے جو سو گاؤں پر نیوکت کیا جاتے تھے سو گاؤں پر ایک ادھکاری نیوکت کیا جاتا تھا اس کو کیا کہتے تھے امیر سادہ کہتے تھے نوٹ کر لیجئے بٹا سلطان محمد بن تغلق نے پرشاسن میں سدرنتہ دینے کے لیے وشیش پرکار کی ادھکاریوں کی نیوکتی کی تھی جنہیں امیر سادہ کہا جاتا تھا سو گاؤں پر ایک ادھکاری ہوتا تھا سو گاؤں پر ایک ادھکاری ہوتا تھا تو آپ سے بتا دوں بٹا کہ سلطان محمد بن تغلق کے خلاف جو بغاوت ہوئی اس میں یہ امیر سادہ بھی شامل تھے جی ہاں انہوں نے سلطان کے خلاف آواز بلند کی آپ کو بتا ہوگا کہ محمد بن تغلق کے شاشنکال میں جب بدروش شروع ہوا تو دکشل کا بھارت میں دو راجے ستنتر ہو گئے تیرہ سو چھتی سیسوی میں جو راج ستنتر ہوا اس کا نام تھا ویجے نگر سامراج کیا نام تھا بیٹا ویجے نگر سامراج یہ ہریہر اور بکہ کے نیتریت میں ستنتر ہوا جو کبھی محمد بن تغلق کے دربار میں تلی رہتے تھے سلطان نے ان کو دکشل بھارت اس لیے بھیجا کہ یہ لوگ ساؤت میں جا کر کنٹرول کریں گے کرناٹکہ کے شیطر میں لیکن یہ لوگ بدروہیوں سے مل گئے کہا جاتا ہے کہ سنت ودیارنڈ کے پربھاؤ میں آگے اور انہوں نے سنت ودیارنڈ کے پربھاؤ میں آگے اور انہوں نے کرناٹک کو ستنتر کرائیا اور ویجے نگر سامراج کی ستھاپنا ہو گئی محمد بن تغلق کے شاشنکال میں یہ بدروہ ہوا اکثر اس پر سوال پوچھتا ہے اور ڈڑکے گلت کرتے ہیں ڈوٹ کرنا ہے بیٹا یہاں پر 1336 اسوی میں بچے اکثر فیروشہ تغلق مار دیتے ہیں آمسر جو کی اقتم گلت ہے اب دیکھئے ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایک اور راجی جو ستنتر ہوا بیٹا وہ 1347 اسوی میں ہوا تھا آپ کو پتہ ہی ہوگا ہیدراباد کے نکٹ جی ہاں بہمنی سامراج بہمنی سامراج یہ کس نے بنایا تھا بٹا تو یہ حسن گنگو یہ بھی عمیر سادہ تھا کہا جاتا ہے کہ گنگو نام کے برامر کے ساہچر میں رہنے کے پارن اسے حسن گنگو کہا گیا گنگو نامت برامر کے ساتھ رہنے کے کارن اس کے نام کے ساتھ گنگو شب جڑا حسن گنگو عرف بہمن شاہ کہیں کہیں اس کا نام بہمن شاہ بھی آتا ہے بٹا اس کو بھی نوٹ کرنا ہے بہمن شاہ بہمن شاہ اور حسن گنگو جی ہاں بلکل کریکٹ ہے بٹا نوٹ کر لیجے سلطان محمد بنت بلک کے شاشنکار میں دکھشر بھارت میں دو مہتپور ویڈرو ہوئے تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سو تیرہ چیز میں ویڈنگر سامراجی کی استحابنہ ہری ہر اور بکہ نام کے بھائیوں کے نتریت میں ویڈنگر سامراجی کرناٹک میں پڑھتا تھا سنت ویدہ رن کے پربھاؤں میں یہ دونوں لوگ آگئے یہ ویڈروئیوں سے مل گئے اور ویجنگر سامراجی کی ستھاپنا ہوئی تیرہ سو ستالیس میں بہمنی سامراجی کی ستھاپنا ہوئی جی ہاں حسن گنگو اور بہمن شاہ نے کیا ایدراباد کی شیطر میں نوٹ کر لیجیے بھٹا اس لائن کو ٹھیک ہے نوٹ کر لیجیے گا پلیس نکلیجیے اب میں اس کو مٹانے جا رہا ہوں چلیے آگے بات کرتے ہیں اب میں آپ سے بتاؤں کی دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علاؤدین کھل جی سلطنت کال کا پہلا سلطان تھا علاؤدین کھل جی سلطنت کال کا پہلا سلطان تھا جس نے بھارتیوں کو پرشاسن میں اسٹھان دیا بھارتیوں کو پرشاسن میں اسٹھان دیا یہ چیز تو آپ کو پتائی ہے میں نے پڑھایا بھی ہے محمد بن تغلق دوسرا سلطان تھا یہ دوسرا سلطان تھا جس نے یوگتہ کے آدھار پر جس نے یوگتہ کے آدھار پر لوگوں کا چین کیا پرشاسن میں جی ہاں وہ کون سا سلطان تھا جس نے علاؤدین کھل جی کے بعد یوگتہ کے آدھار پر پدھوں پر انتی جو ہے وہ یوگتہ کے آدھار پر دی جس میں سب شامل تھے علماء ورگ بھی کافی محمد بن تغلق سے ناراض تھا کہا جاتا ہے کہ علماء ورگ کافی ناراض تھا کیونکہ محمد بن تغلق نے دھرم کو شامل نہیں کیا اپنے پرشاسن میں ایسا اتحاسکاروں نے لکھا ہے تو اگر مان لیجئے پرشن آ جائے کہ کیا علماء ورگ کا دباؤ جو ہے محمد بن تغلق پہ تھا تو آپ کہیں گے کہ نہیں تھا علماء ورگ کی لوگ بہت ہی زیادہ ناراض تھے محمد بن تغلق سے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان لوگوں نے ودروں میں بھی بھاگ لیا محمد بن تغلق کے خلاف ان کی کچھ پالیسیوں سے وہ لوگ ناراض تھے یہ اتحاس میں لکھا ہے کہ محمد بن تغلق کی پالیسی سے ناراض تھے یہ لوگ انہوں نے ودروں میں بھی بھاگ لیا سلطان کے خلاف ٹھیک ہے بیٹا تو جیسے کی آپ لوگوں نے دیکھا اس چیز کو کہ محمد بن تغلق جو تھا اس کے اندر سب کچھ تھا سوائی اس کے کہ وہ بہت ہی گسیل مجازت کا انسان تھا اور اسے کرود آ جاتا تھا جلدباس تھا کوششن یہاں پر بنتا ہے ایک اتحاسکار ہے اس میتھ وہ کون سا اتحاسکار تھا جس نے کہا تھا کہ محمد بن تغلق میں پاگلپن کے انش بدیمان تھے وہ کون سا سلطان تھا جس نے کہا تھا کہ محمد بن تغلق میں پاگلپن کے انش بدیمان تھے تو وہ تھا اس میتھ یعنی یہ ایک بہت بڑا بدوانوں کی بیچ matter of the discussion ہے کہ ایک ہی سمیں میں کوئی آدمی سلطانت کا سب سے بدوان سلطان سلطانت کا سب سے بدوان سلطان اور دوسری طرف پاگل سلطان کیسے ہو سکتا ہے تو پاگلپن کے انش بدیمان تھے جہاں تکہíve زہدار کینم سلطان کے سلطان کے اندر پاگلپن کے انش بدیمان تھے جہاں تک نسکرش یہ ہے بٹا ہمیشہ یاد رکھئے گا میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اسفلتہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کا مشواس آپ کے اوپر سے ختم کر دیتی ہے اور پھر لوگ آپ کو جی ہاں میری بات پر گوھر کرنا اس چیز کو سمجھنا ہے بٹا بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں جتنے بھی میرے اسپرنٹ ہیں میرے اسپرنٹ ہیں جو اسکرین پر دکھ رہے ہیں زندگی میں ہمیشہ بٹا یاد رکھنا کہ جس مقصد کے لیے آپ نکلے ہو یہ مقصد حل ہونا چاہیے میرا آپ کے ساتھ پڑھانے کا اسکرین پر آنے کا آن لائن جلنے کا جو سب سے مقصد ہے وہ آپ کی کامیابی ہے تاکہ کبھی کبھی آج میری بات بٹا دو منٹ سنیے گا آپ لوگ آج بھی کبھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں کبھی اکیلا ہوتا ہوں چاہے وہ رفیق صاحب ہیں یا مکیش ہیں یا پھر جتنے بھی میرے سرینڈے بٹا ممتہ گپتہ ہیں میں بتانا چاہوں گا میرا پرسنل ایکسپریئنس ہے کہ آج بھی میں کبھی اکیلا ہوتا ہوں تو میری آنکھوں میں کبھی یہ سوچ کہ میری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ میں وہ چیز نہیں کر پایا جس کے لیے میں گھر سے نکلا تھا تو میں اس سے پہلے ایک مشیو بیدیالے میں ٹیچر بھی لے چکا ہوں میں پڑھا چکا ہوں دو سال میں نے ٹیچنگ کیا یونیورسٹری میں نام نہیں بتاؤں گا میں کہاں پڑھاتا تھا لیکن اتنا کہوں گا آپ سے کہ پھر میں نے وہ چیز چھوڑ دی پڑھانا وہاں پہ میں نے ٹرائی نہیں کیا آگے پھر میں واپس آیا ڈیلی آیا پھر میں مجھے لگا کہ اگر کچھ سرینڈ میں نے پڑھائے ہوئے یونیورسٹری میں سیلیٹ ہو جائیں اگر زندگی میں کچھ بن جائیں تو شاید مجھے سب سے بڑی خوشی ملے گی کہ میں بھلے آئی ایس نہیں بن پایا کچھ کارنوں سے لیکن میرے کچھ سرینڈ بن گئے یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی تو آپ لوگوں کو پڑھانے کا مقصد یہ بھی یہ بٹا کہ آپ لوگوں کی کامیابی ہو صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں ہے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا شرے کی صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہ حفظ نہیں تو تیرے سینے میں سہی وہ کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے تو میں کبھی دشنگ صاحب کے اس لائن کے ساتھ اپنی کلاس کے آج اینڈ پر آ چکا ہوں اور چونکہ میں نے آپ لوگوں کا سمیں لیا ہے آپ لوگوں کو روکا ہے جی ہاں کلاس کے لیے تو بیٹا میں یہی چیز کہوں گا کہ آپ لوگ پوری محنت سے لگن سے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہے پورا ہنڈر پرشنٹ اپنا دیجئے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کرم شکتی ہی ہے اپنی طرف سے کوئی لوکول متانے دیجئے پورا سب کچھ نشاور کر دیجئے اور ساتھ میں آپ کو پتائی ہوگا کہ اقبال نے لکھا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے محنت کریے بٹا اور اپنے آپ کو اس لیبل پر لے آئیے کہ کامیابی ملے آپ کو اور ساتھ میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ جڑے رہیں گے کل بھی ہماری کلاس ہوگی چونکہ ایم بی ٹی کے بعد ایبسٹری آتا ہے فیروش را تبلک آتا ہے وہ ٹاپک میں کل ہی پڑھا پاؤں گا کل ہم لوگ ملیں گے کل اس پر تھوڑی سی بات ہوگی تھوڑی سی بہمنی شاشن بھی ہے اس پر بھی بات ہوگی اور آپ لوگ جڑے رہیے گا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بچوں کو بتائیے ہسٹری کی کلاس کے بارے میں کہ اتحاس کی کلاس جو ہے وہ شام کو آٹھ بجے ہو رہی ہے بچے اگر آپ لوگوں کی محبت بنی رہی بٹا اسی طرح سے آپ لوگ جڑے رہے اور اسی طرح سے پیار اور سمان بنا رہا تو میں ڈیوریشن بھی بڑھا دوں گا آٹھ سے دس ہماری کلاس ہوا کرے گی جی ہاں ہم لوگ دو گھنٹے کی کلاس لیں گے اور جی ہاں اور جتنے بھی سینئر ریسٹورنٹ ہیں میں انہیں تھینکس بولوں گا انہوں نے بہت کچھ سمالا ہے چیزوں کو تو انہ میں بٹا یہ چیز میں ایک بار پھر دھورانا چاہوں گا اور یہ میرا فرض ہے میں ان اکیڈمی کا پیچر ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ آپ لوگ یہ چیز جان لیجئے کہ جو بچے ان اکیڈمی میں آنا چاہتے ہیں جھوڑنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں میں بتا دوں کہ وہ لوگ جو ہے ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں زیادہ دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان اکیڈمی کے رول میں فیس بڑھ رہی ہے لگاتا تو آپ ایڈمیشن لیجئے اور ایڈمیشن لینے کے سمیں آپ میرا پرومو کورڈ ایم این یو ایس ہی یوز کریے جی ہاں ایم این یو ایس آپ میرا پرومو کورڈ یوز کریے اگر آپ میرے شش ہیں آپ مجھے اپنا گروہ مانتے ہیں تو میرا ہی پرومو کورڈ یوز کریے اور ان اکیڈمی میں ایڈمیشن لیجئے ان اکیڈمی کا جو سبسکوشن پلان ہے میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ یا تو سال بھر کا یا پھر دو سال کا دو ہی پلان ہے جو ان اکیڈمی میں سب سے شاندار ہے اور ہسٹری آپشنل کے لیے بھی بہت سے بچوں نے کہنا شروع کیا ہے چاہے وہ ان اکیڈمی پلس پہ ہو چاہے یوٹیوب پہ ہو تو اگر کچھ بچے اکتھا ہو گئے ان اکیڈمی پہ اکتریت ہو گئے تو ہسٹری آپشنل کی کلاس بھی ہندی میڈیم کے لیے شروع کی جائے گی جولائی کے مہینے میں اور جی ہاں تو اس میں یہ چیز ہے کہ ان اکیڈمی آپشنل ان اکیڈمی کے پلس چینل پر ہی شروع ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ ہے سبسکرپشن کا تو جو بچے اپشنل میں انٹریسٹڈ ہیں ان کو میں نے نمبر اپنا دے دیا ہے وہ اس نمبر پہ ہمیں میسیج کریں بات کریں کہ آگے کی پر کلیا شروع کی جائے گی اور میں یہ کہوں گا بیٹا کہ ضرور آپ لوگ جو ہے ان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر بھی آئیے کیونکہ یہ یوٹیوب تو ہے وہاں پر آپ کو سیکونس سے کلاسز ملتی ہیں اور ٹیچر کا پورا دائیت تو ہوتا ہے کہ وہ اپنا کورس کمپلیٹ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان اکیڈمی کے اپ کو انسٹال کریے اور وہاں ایم او ایچ ڈی ای 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 دیکھے دکھرائے سکرین پر یہاں پہ مجھے آپ فالو کریے پنت میں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو ضرور آپ لوگ اسے لائک ضرور کر دینا یہ آپ لوگوں کا دھائیت بھی بنتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا بیٹا کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو جو بیل آئیکن سے اس پر بٹن نہیں دبایا تو سبسکرائب کر دیجئے اس کو بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والی جو نوٹیس ہے وہ آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے آج بس اتنا ہی شبک ہے شبرا تری good night بہت 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 دھنیوار میرے سارے پیاریس پرینڈز کا شکریہ بٹا جی ہاں thank you so much دھنیوار شکریہ